موسیقی 1561 میں ایک ایسی مسجد کو بنایا گیا دلی کے مطرہ روٹ پرانی قلعہ کے بالکل سامنے جہاں سے اکور کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا تو آج ہم آپ کو دیکھانے والے ہیں ایک ایسی مسجد کو جس کا نام ہے خیر المناظر مسجد آئیے اب ہمارے ساتھ بنایا یہ ہے دلی کے اندر بنائی گئی بہت خوبصورت مسجد جس کا نام ہے خیر المناظر مسجد اس مسجد کو 1561 میں اکور کی مو بولی ماں مہا انگا نے بنوایا تھا یہ مسجد دلکرانہ قلعہ کے بالکل سامنے ہے مطرہ روٹ پر اس مسجد کو بنوایا گیا تھا اس مسجد کو اکور کی مو بولی ماں مہا انگا نے بنوایا تھا اس کے اندر مسجد اور مدرسہ دونوں ہیں آپ دیکھتے اس کے چاروں طرف آپ اس کے دو سیڈ میں مدرسہ بنایا گیا تھا یہ مدرسہ دس دس روموں کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر پہلے ایک بوڑنگ اسپون کے طرح اس جگہ کو یوز کیا جاتا تھا پہلے مسجد بنایا گیا تھا اس کے بعد یہاں پہ مدرسہ بنایا گیا تھا یہاں پہ بزو خانہ ہے جو بلکل بیچ میں بنایا گیا یہ بزو خانہ ابھی استعمال میں نہیں ہے اور جس اس کے پاس میں اس ٹیم میں ایک کواں بنوایا گیا تھا تو کونے میں آج بھی پانی ہے اور اس کونے کے پانی کو لے کر بزو کیا جاتا ہے حالانکہ اس کونے کا پانی پیا تو نہیں جاتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ بزو کرنے کے لیے اس پانی کو یوز کیا جاتا ہے یہ پانی دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے اس کا ڈھکن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور اس کے دونوں طرف میں یہ مدرسے کا روم بنا ہوا ہے اوپر کا حصہ حالانکہ جرزر ہو چکا ہے لیکن نیچے کا روم آج بھی ویسے کا ویسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے پہر میں گیٹ لگا دیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ایسے لوگ انٹی نہ کرے جو اسے نقصان پہنچائے یہاں پہ دونوں طرف میں آپ کو اس طریقے کا مدرسے جیسے روم ملے گا کیونکہ یہاں پہ مدرسہ تھا انٹی کرتے ہی یہ گیٹ سامنے میں ہے جو آج کے ٹیمے کھلا ہے اس کے دونوں بغل میں اوپر چڑھنے کے لیے سیڑی ہے جو بند ہے اس گیٹ کے اوپر لگے ہوئے پتھر پہ باشا اکور اور مہا انگا کا نام لکھا ہوا ہے اور جب آپ اس مسجد کے نام کو اربک میں کنورٹ کریں گے تو اس کے نمریکل نام کو جب آپ ایڈ کریں گے تو اس میں آپ کو پندرہ سو ایکسٹ یعنی اس مسجد جب بلڈ ہوئی تھی یہ مسجد جب بنی تھی وہ ڈیٹ آ جائے گا اس مسجد کے اندر یہ بہت خاص پتھر ہے اور یہ وہی مسجد ہے جہاں اکور اپنے سینہ لوگ کے ساتھ آئے تھے اور ان کے اوپر تیر سے وار کیا گیا تھا اور وہ تیر آکے بادشاہ اکور کے ہاتھ میں لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گھائل ہو گئے تھے حالانکہ انہیں کچھ نہیں ہوا تھا لیکن یہ مسجد کو بادشاہ اکور کے اوپر حملہ کیے ہوئے مسجد کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آئیے ہم چلتے ہیں اس مسجد کے اندر اور آپ کو دیکھاتے ہیں یہ سامنے والا جو ہے وہ قبلہ روک ہے اس مسجد کا آئیے ازان سنتے ہیں کچھ سال پہلے اے ایس آئی نے اس جگہ پہ نماز نہ پڑھنے کے لیے کورٹ میں اپیل ڈالی تھی لیکن مسلم لگ والے نے اس کے لیے جواب دیا اور اس جگہ پہ کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہاں پہ نمازیں ہوگی لیکن اس میں بھی کورٹ کا سرط یہ تھا کہ یہاں پہ صرف تین وقت کی نمازیں ہی ہوگی تو آج کے ٹیم میں یہاں پہ تین وقت کی نمازیں ہی ہوتی ہے اور اس مسجد میں دو وقت کی نماز یعنی فضر اور عیسیٰ کی نمازیں آج بھی نہیں ہوتی ہے یہ کافی پرانی مسجد ہے اور اے ایس آئی پرانی مسجدوں پہ نماز پڑھنے کے لیے الان نہیں کرتے ہیں ان مسجدوں کو وہ بند رکھے ہوئے ہیں وہ پرانی چیزیں جو ہے قلعہ ہے مقورہ ہے ان چیزوں پہ اے ایس آئی کا قبضہ ہے یا اس پہ وہ اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں ان جگہوں پہ نمازیں پڑھنا یا انٹری کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور وہاں پہ نمازیں نہیں ہوتی ہے تو یہ جگہ بھی اے ایس آئی کے انڈر آتا ہے لیکن کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہاں پہ تک تین بات کی نمازیں ہوتی ہیں لیکن حالانکہ ان مدرسے میں آج کوئی بچے نہیں ہیں کیونکہ یہ مدرسہ بلکل بند ہے لیکن آج بھی اگر ان مدرسوں کو کھول دیا جائے تو لوگ آئیں گے بچے آئیں گے بچے اس جگہ پہ پڑھائی ضرور کریں گے لیکن یہاں پہ یہ مدرسہ بلکل بند ہے ان مدرسوں پہ میں نے بتایا اور نیچے کا حصہ جو ہے وہ آج بھی بچا ہوا ہے تو فرنڈ یہ بلکل ہوتا ہے میرا یہیں پہ ختم امید کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے جب بھی مسجد دیکھایا آپ لوگوں کو دیکھ کر کافی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں آئیے ہم چلتے ہیں ایک نئی خوش کی طرف آئیے ہم چلتے ہیں